اور یہ کارمائی بڑی حران کن ہے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ عوام کو بھیڑ بکریہ سمجھتے ہیں بیمبو سمجھتے ہیں گھجنی سمجھتے ہیں جن کی عداش دو چار ماہ یا ایک سال تک چلتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے یعنی پھر یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ اندے بہرے گونگے ہیں یہ بالکل ڈفرز ہیں انہیں کو سمجھ نہیں آتی یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں چیزیں یعنی پچھلے تین سال میں اور اب تھک گئے تھے ہمارے لفاپی ہمارے کانون کے اندر ٹھونس چکے تھے کہ نیب نیاسی کچھوڑ ہے نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے نیب پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیتا ہے نیب کانونی اقدامات کر رہا ہے نیب دبائی سر آ رہا ہے نیب میں یہ پارٹیاں اقتدار میں آئیں گے تو ختم کر دیں گے نیب کو نیب کو صفحہ حسنی سے مٹا دیں گی اور نیب جو خیر کانونی کر رہیاں کرتا ہے وہ نیب کو نہیں کر رہے دیکھیں یعنی نیب ادارہ استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے لیکن رات کی تاریخی میں انہوں نے نیب کا جو ایک ترمیمی آڈیننس لے کر آئیں ہیں اور اس کا بقیدہ پریزیڈنٹ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ سابہ انہوں نے کونسنٹ بھی دے دیا ہے اور جو ترمیمیں کی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں یعنی دونوں ترامیم بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک ترمیم تو یہ کر دی گئی ہے کہ نیب اب کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے اگر نیب کو لگی کہ وہ اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا یعنی نیب کبھی بھی اسے محضت ہو کہ کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا تو نیب اسے ڈیٹین کر سکتا ہے اسے گرفتار کر سکتا ہے اور دوسری جو ترمیم کی ہے کہ نیب کا جو ریمانٹ پندرہ دنوں کھاتا اسے ایکٹنٹ کر کے تیس دن قرار دے دیا گیا ہے باغی ہے کہ عمران خان کے لئے گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں اور یہ دونوں گراؤنڈ بقائزہ سے ایک کونسٹنٹ کے ساتھ بنائیں گے ہیں اور یہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ گراؤنڈ سیٹل ہو گئے ہیں آپ خان کو اگر نیب گرفتار کر لیں یعنی آپ ان ناظر کہیں کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے ایک سو ستر کیسز کی ہوئے ہیں ایک میں چیز میں آپ کے پاس اتنا ویلیڈ سٹانس نہیں ہے کہ آپ اسے گرفتار کر سکیں لیکن آپ نے چونکہ ہر حالت میں کرنا ہے لہٰذا آپ قانون میں ترامیم کر رہے ہیں یعنی آپ ایسی ترامیمیں کر رہے ہیں کہ جو آپ خود بیٹھ کر سوچتے ہوں گے تو آپ کو محصوب ہوتا ہوگا کہ آپ دو نمری کر رہے ہیں آپ عمام کو بے وکوب رانہ چہے سمجھتے ہیں عمام کو جو سارا یعنی اتنا ایسا یہ کو سب کچھ سنتی رہی اور آپ ترامیم کر کے نیب کو بقائزہ سے وکٹمائزیشن کے لئے اس کے پر کھول دیئے ہیں تحریکی انصاف کا جنڈا اتار کر اپنے ساتھ لے گئی یعنی سیکیٹریٹ بشاور کا ایک پرائیویٹ بیلڈنگ تحریکی انصاف کا صوبائی سیکیٹریٹ اس کے اوپر 12 فٹ کا اونچہ جنڈا تحریکی انصاف کا لگا ہوا ہے جنڈا ہے اس کے اوپر جنڈا ہے اور پلیس آتی ہے چھاپا مارتی ہے کچھ میں نہیں لے کر جاتی جنڈا اتار کر لے کر جاتی ہے جنڈا تو پہچان ہوتی ہے جنڈا تو پولیٹیکل پارٹی کی ایک شناخت آئیڈنٹیٹی ہے جنڈا تو کچھا بھی نہیں سکتا جنڈا کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا جنڈا کوئی پریس کونفرنس بھی نہیں کر سکتا تو جنڈا اٹھا کر کیوں لے کر گئی یعنی 12 فٹ کے جنڈے سے کیا کریں گی یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جنڈا اٹھا کر چھلی میں ڈالا اور چھلی اپنے ساتھ لے کر گئی میرے خیال میں جو کورکمنٹر ہاؤس میں جو روٹ مارک کی گئی تھی بڑی دو نمرے کیتی ہوں انہوں نے اشر پسندوں نے لیکن وہاں سے ایک نوجوان مور اٹھا کر لے کر گیا تھا اور وہ نہیں لے کر جانا چاہیے تھا ایک تقدس تھا وہ پامال نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بھی تقدس پامال ہوا ہے یہ بھی ایک پہچان ہے پولیٹیکل پارٹی کی ایک سیاستی جماعت کی پہچان ہے کم از کم چھیک ہے بہت سارے لوگوں نے خرابی ہوں گی لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ امید بھی ہے لیکن جھنڈا اتار کر لے کر جانا میرے خیال میں یہ تقدس کی پامالی ہے اس کے اوپر میں نوٹس ہونا چاہیے ان لوگوں کو بلانا چاہیے کہ جھنڈے کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے چلیہ آپ جھنڈا تو استعمال کر رہے ہیں لیکن جھنڈے کے ساتھ کم از کم کیا دشمنی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ایک جھنڈا ہے شراخت ایک پہچان ہے کوئی بھی سیاستی جماعتوں میرے خیال میں ان کا ایک تقدس ہے ایک ریسپیکٹ ہے ایک احترام ہے ان کے جھنڈے کا احترام ہے اور ہمیں نیچے بھی گدا ہو چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اسے اٹھا کر اوپر رکھنا چاہیے کیونکہ یہی سیاستی لوگ ہیں یہی سیاستی جماعتیں اور یہ جھنڈے انہی کے ساتھ لوگ یوڑے ہوئے یہ انہی جھنڈوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لہذا یہ جھنڈا اٹھا کر لے جانے والی جو کنسپٹ ہے کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا جی بی کے اندر ایک تجربہ کیا گیا اور جی بی کے سی اینڈ کو فارق کیا گیا اور یہ خالیت خوشید صاحب ہیں یہ خان کے ساتھ چٹان کی طرح گھڑے رہے اور یہ بھی ماضی میں کہا جاتا رہا کہ یہ خان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ سارے اور سارے معاملات اسلامباد میں ہاؤس ارسٹ بھی رکھا گیا لیکن انہیں فارق کروا دیا گیا ہے اور جالی جگری کیس میں انہیں فارق کروایا گیا ہے لیکن اس کے بعد چون انہوں نے تقریر کیا ہے اس کے بڑے اپٹکس ہیں بڑی تقریر انہوں نے بات چیت کی ہے اور اس کے اندر ایک میسیج بھی ہے کہ خانے بھی ختم نہیں ہوا ہے یا لوگ ہار نہیں مان رہے بلکہ سوچ بدر رہی ہے ایک پولیٹیکل انجسٹینڈنگ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اب صرف ان کی باتیں سنیں نہ اہل ہونے کے بعد یعنی اپنا اقتدار ختم ہونے کے بعد یہ سی ایم اے یہ بھی کے تقریر کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں اور میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں میری اتنے اوقات رہی تھی کہ ڈائی سال مجھے اقتدار میرا میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں لیکن اگلا سی ایم پی پی ٹی آئی کا ہوگا تحریکی اسطاف کا ورکر ہوگا میں بھی تحریکی اسطاف کا ورکر تھا اس لیے مجھے کوئی ملان نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک کیا مجھے نائل کر دیا اور نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے فارق کر دیا گیا میرا رہنا یا میرا نہ رہنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے رہنے سے مطلب مقصد حاصل نہیں ہوتا ہمارا عہد ہے کہ ہم نے خان کو واپس لانا ہے یعنی اندازہ لگئی اس ورکر کے سوچ کا کہ یہ اقتدار چلا گیا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اقتدار میٹر نہیں کرتا ہم نے خان کو واپس لانا ہے یہ گلکت پلتستان کو نہیں جانتے یہاں سے خان کا چندہ اور تصویر ہٹانے والوں سے ہم آخری دن تک لڑتے رہیں گے لیکن ہم پورا ہم رہیں گے یعنی ہم پولٹیکلی لڑتے رہیں گے ہم آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نظریات کی بنیاد پر لڑتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین کے ساتھ ایک گندہ کھیل کے لگیا ہے اور آئین پاکستان کے اندر محتل ہے آئین کو مانا نہیں جا رہا میرا یہ بیغام ہے کہ یہ گلکت پلتستان ہے یہاں کی آپ کو نہ سمجھ ہے نہ یہاں کی آپ کو انڈسٹینڈنگ ہے اور یہ خان کے ساتھ کھڑا ہے ایکن یہ سب بک میسیج اور ٹک ساب دیکھیں کہ اقتدار جانے کے بعد تنویر علیہ صاحب نے ججوں کو گالیاں دی خان کو گالیاں دی ان کی آواز اور ان کی صرف انڈسٹینڈنگ دیکھیں اور سوچ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک دار میں لینے میٹر میں نہیں کرتا یعنی کہ ایک کرسی سے بڑی ہی کارڈیا دیجی ہو گئی ہے اور تحریک انصافہ اپ شاید او دوں اور کرسیوں سے آگے پڑ گئی تو یہ ایک چینج ایک سب بک چینج لیسی بات آگے کہاں تک جاتی ہے